جمال صاحب نہیں ہے عدیل احمد یہ میمبر صاحب لوگوں کے کہاں چلے گئے ہیں آپ لوگوں کے میمبر صاحب کہاں ہیں ندیم صدی کی ندیم صدی کی نوسرہ صاحبہ ہانے جھگڑو بند کرے ہوتاں نوسرہ صاحبہ ہانے جھگڑو بند کرے ہوتاں نوسرہ صاحبہ ہانے جھگڑو بند کریں ناصر حسین ناصر حسین آپ کا نام میرے پاس ناصر قریشی شکریہ میڈم اس بھی کر ناصر قریشی صاحبہ آپ بات کریں میں نے آپ کا نام کال کیا ہے شکریہ میڈم اس بھی کر بڑی مہربانی گا ناصر قریشی صاحب آپ بات کریں شکریہ میڈم اس بھی کر ہاؤس آرڈر میں لے کے آئیں ہاؤس پلیز آپ لوگ کیوں اتا شور مچا رہے ہیں نوسرہ صاحبہ اب آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں وہ بیٹھ چکی ہیں دیکھیں اس طرف سے کوئی جھتے کی طرف یہ رویہ برداشت نہیں ہوگا کہ آپ کو اوپر سے ادھر سے بیٹھ کر یہ ڈکٹیٹ کریں ناصر صاحب آپ بات کریں یہ مناسب بات نہیں ہے یہ مناسب بات نہیں ہے پھر اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو دونوں طرف سے شور اٹھے گا پھر ہمیں بلند بات کیجئے گا میں اپنے میمبرز کو پھر نہیں رکھنا گوں گا کہ سیکوئنسلی ایسا نہیں چلے گا اگر یہ خود جب سپیچ کر رہی تھی ادھر سے سب چھپ کر کے سن رہے تھے ان کی باری ہو گئی مجھے بیڑھ ٹی وی میں اچھی وی توں انہوں نے ریکارڈ کرے چلیو بس بس مجھے بیڑھ بس آج ہوا رہیں بات کریں آپ بات کریں ناصر میں ناصر کنیشی صاحب آپ بات کریں کہ پلیز آپ اس چیز کو دیکھیں ہاؤس کو ڈسٹرپ نہ کرائیں اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ ہاؤس ایسے ڈسٹرپ ہو تو پھر ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ کی مرضی ہاؤس بللہ ایم نے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تاریخ بیلہ تعلقی لیے جس نے یہ جاں بنایا آپ نے اچھی افدادہ کی ہے آپ بات کریں کون ظالم ہے یہاں کس پر ظلم ہوا ہے یہ بھی میڈیا کو تے کرنا ہے میرے گھر میں کیا بنا ہے کیا پکایا ہے یہ بھی سندھ حکومت کو تے کرنا ہے میڈام سپیکر یہ بجٹ میری تیسری بجٹ سپیچ ہے جس طریقے سے اس عوان کے اندر ایک دوسرے پہ تنقیت ہو رہی ہیں اگر ہم نے تنقیت سٹارٹ کی تو صرف ایک جملہ کافی ہے پیپس پارٹی آلوں کے پاس بولنے کے لیے اور چپ رہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اگر ہم نے تنقیت سٹارٹ کی تو لہٰذا ہماری سپیچ بھی خاموشی سے سنی جائے ہم آپ کی سپیچ سن رہے ہیں تو آپ بھی ہماری سپیچ خاموشی سے کہاں سنی جا رہی ہے آپ دیکھیں نا کیسے ہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی اہلیت ہو ہم میں چلیں ٹھیک ہے میڈام سب سے پہلے سب ایک دوسرے کو برداشت کریں آپ لوگوں نے برداشت نہیں کرنا سکھا بات کریں ناصر صاحب آپ میڈام اسپیکر بجٹ کے اندر اس بار کوئی بھی ترقیاتی اسکیم نہیں رکھی بالخصوص لازٹ ٹائم پر جو اسکیمیں رکھی ہیں میرے ہیدر آباد کے لیے اس کے اندر کوئی کام نہیں ہوا اگر پہلے ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو میں نے لازٹ ٹائم پر بھی اپنے علاقے پی ایسٹ سٹ کے اندر دو اسپتالوں کا ذکر کیا تھا پریٹ آباد سیویل ہسپیٹل اور نظیر حسین ہسپیٹل فلیلی جس کے اندر نہ تو کوئی میڈیسن سے اور نہ ہی وہاں پر کوئی ڈاکٹر موجود ہیں لازٹ ٹائم پر یہ کرونا کا جو سلسلہ سٹارٹ ہوا میں وہاں پر وزٹ پر گیا تو وہاں کے سٹاف کے پاس نہ تو مارکس ہیں نہ گلپس ہیں تو وہ ان سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سر ہمارے پاس ایسی کوئی چیز پروائیٹ ہی نہیں کی گئی ہے ابھی تک تو یہ تاثب بند کر دیا جائے تاکہ وہ بھی ایک ہیدر آباد بھی اردو بولنے والوں کا شہر ہے سندھی بولنے والوں کا شہر ہے پنجابی بولنے والوں کا شہر ہے سب کا وہ شہر ہے اگر وہاں پر اس طریقے سے تاثب کیا جائے گا تو یہ اچھی بات نہیں ہے اسی طریقے سے ہیدر آباد کے تاجیر جس روڑ سے گزرتے ہیں لازٹ ٹائم پر میں دو دفعہ بار بار کہے چکا ہوں لیاقت کالونی کا جو روڑ سکی پیر سے لے کے لیاقت کالونی برس تک جو آ رہا ہے ایسا کھنڈر اور پانی سے بھرا ہوئے وہاں سے انسان کس طریقے سے گزرتے ہیں کس عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ آپ دیکھیں اور یہ پچھلے سال کی سکیم ہے اس میں بھی یہ روڑ ابھی تک نہیں بنا اور تو اور آپ لوگوں کا بے نظیر فلائے اوار ابھی تک نہیں بنا یہ جو بنے ہوئے تھے اور یہ جو کام رکا تھا یہ ہمارے ڈسٹرک نازم کورن نوید بھائی کے ٹائم کے کام ہوئے ہوئے ہیں اس کے بعد سے ابھی تک ہیدر آباد میں کوئی کام نہیں ہوا ہیدر آباد کے اندر پینے کے پانی کا مسئلہ واسا واسا کہتا ہے کہ ہمارے کو تو سیلڈی نہیں ملتی ہے ہمارے سٹاپ کو سیلڈی نہیں ملتی لازٹ ٹائم پر بھی ہم نے یہاں پر کہا تھا کہ سیلڈی کا کچھ کریں تو ابھی تک وہاں کے سٹاپ کو سیلڈی تک نہیں ملی ہے جس کے اندر بارہ سال سے ایک علاقہ ساکیواب اور گلشن ایلائی فیس ٹو فیز ون اور پریٹ آباد فلیلی حسمت بانو ساگر کالونی گوشالہ اور لازٹ ٹائم سے ابھی چل کے دیکھیں ہیدر آباد کی حالت کوئی نور چوک کی نور میل چوک پر پانی چاچار فٹ پانی کھڑا ہوا ہے وہاں پر پمپنگ اسٹریشنوں پر بیزن نہیں ہیں اور آپ بات کرتے ہیں ہم نے یہ بجٹ ٹک دیا وہ بجٹ ٹک دیا تو یہ بجٹ جارہ کہاں ہیں ہیدر آباد کی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ لازٹ ٹائم یہ کرونا کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تو پولیس نے جو گنڈا کر دی کی ہے مسجدتوں کے اندر امام صاحبوں کو نمازیوں کو پکڑ کے لے گئے ایف آئے نے کر دی ان کی ابھی تک ایف آئے نے ختم نہیں ہے تازروں کے لیے اس دفعہ بجٹ میں آپ نے کیا رکھا اگر کوئی اور آفت آگئی تو اس کے لیے کیا رکھا آپ کو ہٹ چیز بنایاں آپ ایسا کوئی کام کر کے بتائیں جس سے ہم سمجھیں کہ واقعے میں ہی آپ کچھ کام کر رہے ہیں وفاق اور آپ کی لڑائی کے اندر گریب عوام پیس رہی ہے سندھ پیس رہا ہے اور ہمیں فکر ہے کہ ہم اردو بولنے والے ہیں سب کی آواز اٹھاتے ہیں اور ہمیں فکر ہے اس بات پر بھی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے لہذا ہم یہ آپ سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس سب چیزوں کو دیکھیں اور ان سب چیزوں کو حل کریں اور میں یہاں پر منسٹر صاحب ناصر بھائی بیٹھے میں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور میڈم صاحبہ آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو مزارات ہیں ان کو ایسو پیس کے تحت کھول دیے جائیں تاکہ وہاں پہ عقیدن من اپنی عبادت کرنے کے لیے اور وہاں پہ حاضر بنے کے لیے آ جائیں تو اور اس کے ساتھ ساتھ شادی حالوں کو بھی کھول دیا جائیں جو بے روزگار وہاں کے ویٹر منیجر جو فا کے کشی کی حالت گزار رہے ہیں تو لہٰذا یہ شادی حال بھی کھول دیے جائیں ایسو پیس کے تحت اس کے ساتھ ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں ان ڈاکٹروں کو جو کرونا کے مرض کے لیے فرنڈ لائن پر آ کے لڑے ہیں اور اپنی ذانے بھی اور جو آج تک شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جل سے جل سے احتیابی نصیب فرمائے اور میڈم ہیدر آباد کے اندر پینے کے پانی کا کافی عرصے سے مسئلہ چل رہا ہے وہاں پر واسا کو سیلڈی دی جائے اور وہاں کے مسئلے حل کیے جائیں وہاں پر نہ تو کوئی سڑکیں بنی ہوئی ہیں نہ کوئی ایسا کوئی وہ ادارہ جس کے اندر جا کے کمپلین کریں تو وہاں پر ڈی سی چینج ہو جاتے ہیں ایسی چینج ہو جاتے ہیں یہ کیا لگایا ہوا ہے کمپلینیں کس کو کریں بارہ سال پہلے دو ہزار پانچ کے اندر ایک مصطفہ پارک بنا تھا جو کورن نوید بھائی نے بنوایا تھا جو آج وہ کھنڈر کا نظارہ پیش کر رہا ویرانہ ہوا ہوا ہے اس کے باہر کچھرک کنڈی بنی ہوئی ہے اور اس کے اطراف میں پانی دو دو تین تین فٹ کھڑا ہوا ہے نہروں کے پاس جو پمپنگ اسٹیشن ہیں انہوں پر کام نہیں ہے ان پر ڈیزل نہیں ہے ان کی مشینیں خراب ہوئی ہیں آپ ہماری باتیں سنیں اور اس پہ گھور کریں آخر میں میں اپنی سپیچ کا آگاست آخر میں اپنی سپیچ اتنان اس شہر پہ کروں گا درارے غیر سے کیسے تجھ کو صدا دیتا تُو مل بھی جاتا تجھ کو گواہ دیتا تُو نے سنائے نہیں مجھ کو اپنے دکھ ورنہ دعا وہ کرتا اس آسمائے لا دیتا میڈام اسپیکار یہ جو آپ کا بجٹ ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور اس بجٹ کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں بہت شکریہ